دل کے ہسپتال کا انتظام سنگ دلوں کے ہاتھ آ گیا پی آئی سی میں سہولتوں کا زوال مریض حال سے بے حال امرجنسی میں بیٹ کم پڑ گئے ہارٹ اٹیک پڑھنے پر لائے جانے والے سنگین مریضوں کی ویلچیرز پر ہی ٹویٹمنٹ چیک اپ کے لیے تین تین گھنٹے ڈاکٹر کا انتظام لواحکین بھی بے یار و مدد کا ویکسین آپریشن پر خدشات خد بندرہ لاکھ ویکسین آج پاکستان پہنچ جائے گی دو روز تاتو کے بعد برن ویکسین سینٹر کل سے کھلنے کی توقع آئندہ دس روز میں مجموعی طاق پر پچواز لاکھ ویکسین درامت ہوگی اسد عمر کا ٹویٹ کہا گزشتہ ہفتے تئیس لاکھ ویکسین لگی نئے ہفتے نیا ریکارڈ کائم کریں گے وفاقی وزیر کا ویلڈن پاکستان کا نعرہ کرونا کی تیسری لہر میں کم ترین امباد 24 گھنٹوں کی دوران صرف دو مریض جا بھاگ شہر میں 104 نئے کیسز سپورٹ تشریشناک مریضوں میں بھی غیر معمولی کمی 36 تیسر وینٹی لیٹر خالی ہو گئے 238 صفات پر مشمل سینکڑو ترامین بلدی آفی ایک 2019 کا کھلیا بگڑ گیا مگر پنجاب حکومت آرڈیننس اسمبلی سے منظور کرانے میں ناکام رہی تین بار تبدیلی کے باوجود آرڈیننس پر آپوزیشن سے اتفاق حاصل نہ کیا جا سکا 120 روز میں اسمبلی سے منظوری نہ ملی تو آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے پاور سیکٹر میں بڑے پیمانی پر تباتلوں اور تکرنیٹیوں کا فیصلہ لیسکو سمیں دیگر کامپنیز میں 287 افسران کی تبدیلی پر غور لیسکو کے سپریٹینڈنگ چیپ انجینئرز جنرل مانچر بھی تبدیل کیے جائیں گے سمری تیار منی لانڈرنگ کیس کی بڑی سماعت ہائی کور کا دو رکنی بینچ کل فاجہ آسف کی درخواستی زمانت سنے گا درخواستی سماعت کے دوران اب تک تین بینچ تحنیل ہو چکے ہیں پرانا قبرستان بھر گیا پیاروں کے تتین مشکل قبر کی جگہ کے لیے لڑائی چھکڑا معمول بن گیا تامشب کے مکینوں کا قبرستان کے لیے جگہ کی فراہنی کا مطالبہ شو بس فنکاروں کے لیے خوش خبری وزیرالہ کی ہدا پر بہتر فنکاروں میں 38 لاکھ کے چیکس کی تقسیل کا آغاز سٹیج حدکار آزم راہی مرہم کے والد کو 5 لاکھ کا چیک انعائق کر دیا گیا وزیرالہ سے انصاف لارڈز پورم کے وفق کی ملاقات ملاقات میں ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل سردان ارشد منصور دی شریف وزیرالہ کی مسال کے حل کی یقین دہانی لارڈز پورم کا گرینڈ کنونشن جنرل بولانے کا پادا اقبال ٹاؤن کے پارکوں کی بخاری کا کام شروع وزیر ہاؤسنگ یا مہدو رشید نے ہماس دینت اور نرگس بلوک کے پارکس میں تعمیراتی کاموں کا افتتاہ کیا پی ایچ اے حکام اور پی ٹی آئی راہمہ بھی موجود رہے ڈینگی بخار کے خلاف انتظامیاں کا سرولنس آپریشن چاری اے ریفنیو فیس سکس کی امارت کی بیسمنٹ سے ڈینگی لاروہ بنامت رزاکاروں نے لاروہ موقع پر تلف کر کے مقدمہ درج کر دیا مہنگی سبزیاں موڈل بازاروں میں بھی مہنگی متعدد سبزیوں کی ریف سنچری مکمل ادرک چار سو پچیس لیمو ایک سو پچپن میتھی ایک سو پینسر تینڈے ایک سو پینٹالیس روپے پر فروغ بازار میں ماسکی پابندی بھی نظر انداز اکثریت بخیر ماسک خریداری میں مصروف اوف مہنگائی دوہائی ہے دوہائی پریس کلپ کے باہر مہنگائی کے خلاف جماعہ اسلامی کا مظاہرہ شرقہ کے حکومت مقالق نارے بجٹ مسترات میں زانیہ داد و شمال گورت گھندا کرا رانوما کو قیمت دو ہزار اٹھارہ کی سطح پر لانے کا مطالبہ پاور سیکٹر میں بڑے پیمانی پر تباتلوں اور تکاریٹیوں کا فیصلہ لیسکو سمیں دیگر کامپنیز میں دو سو ستاسی افسران کی تبدیلی پر غور لیسکو کے سوپرٹینڈنگ چیپ انجینئرز جنرل مانچر بھی تبدیل کیے جائیں گے سمری تیار منی لانڈرنگ کیس کی بڑی سماعت ہائی کور کا دو رکنی بینچ کل فاجہ آسف کی درخواستی زمانت سنے گا درخواستی سماعت کے دوران اب تک تین بینچ تحلیل ہو چکے ہیں پرانا قبرستان بھر گیا پیاروں کی تدفین مشکل قبر کی جگہ کے لیے لڑائی چھکڑا معمول بن گیا تامشپ کے مکینوں کا قبرستان کے لیے جگہ کی فراہنی کا مطالبہ شو بس فنکاروں کے لیے خوش خبری پسیر ایلا کی ہدا پر بہتر فنکاروں میں 38 لاکھ کے چیکس کی تقسین کا آغاز سٹیج ادھاکار آزم راہی مرہم کے والد کو پانچ لاکھ کا چیک انعائق کر دیا گیا وزیر ایلا سے انصاف لائیڈز پورم کے وفق کی ملاقات ملاقات میں ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل سردان ارشد منصور دی شریف وزیر ایلا کی مسار کے حل کی یقین دہانی لائیڈز پورم کا گرینڈ کنونشن جل بلاہنے کا پادہ اکبال ٹاؤن کے پارکوں کی بخاری کا کام شروع وزیر ہاؤسنگ یا مہدو رشید نے ہماس دینت اور نرگس بلاہ کے پارکس میں تامیرات کی کاموں کا افتتہ کیا پی ایچ اے حکام اور پی ٹی آئی راہما بھی موجود رہے ڈینگی بخار کے خلاف انتظامیاں کا سرولنس آپریشن چاری اے ریفنیو فیس سکس کی امارت کی بیسمنٹ سے ڈینگی لاروہ بنامت رزاکاروں نے لاروہ موقع پر تلف کر کے مقدمہ درج کر دیا مہنگی سبزیاں موڈل بازاروں میں بھی مہنگی متعدد سبزیوں کی ریف سینچری مکمل ادرک چار سو پچیس لیمو ایک سو پچپن میتھی ایک سو پینسر ٹینڈ ایک سو پینٹالیس روپے پر فروغ بازار میں ماسکی پابندی بھی نظر انتاز اکثریت بخیر ماسک خریداری میں مصروف اوف مہنگائی دوہائی ہے دوہائی پریس کلپ کے باہر مہنگائی کے خلاف جمعہ کے اسلامی کا مظاہرہ شرقہ کے حکومت مقالق نارے بجٹ مسترات میں زانی عداد و شمال گورت گھندا کرا رانوما کو قیمت دو ہزار اٹھارہ کی سطح پر ملانے کا مطالبہ اور چھوٹی کے روز لاہور کا موسم نرمگرم دھوپ اور تھنڈی ہواہوں کا ساتھ شام کے اوقات گھر ڈالوت ہواہوں کا انکان پنجاب کی دیگر شہروں میں بارش مت پکے شہر کا موسم خوشگوار ہو جائے گا